آج سے تیس سال پہلے نہ ہی سمارٹ فونز تھے نہ سوشل میڈیا اور نہ ہی الیکٹرک کارز انٹرنیٹ اپنے اپننگ سٹیٹ میں تھا اور ویڈیو کارز لوگوں کا ایک خواب تھا صرف تیس سالوں میں ٹکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ورلڈ وائیڈ ویب کی پیدائش سے لے کر سمارٹ فونز کے عروج تک بائیو ٹکنالوجی میں حیرت انگیز ترکی الیکٹرک گاڑیا رینیویبل انرجی اور کلائمیٹ چینج کے خلاب جنگ سپیس ایکسپلوریشن اور ستھاروں تک پہنچنے کی تلاش آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹس اور آٹومیشن ری شیپنگ انڈسٹریز صرف تیس سالوں میں اگر ٹکنالوجی کی اتنی گروت ہو سکتی ہے تو ذرا سوچیے دو آزار پچاس میں یہ کیسی ہوگی ہم سب جانتے ہیں کہ فیوچر کو پریڈکٹ کرنا ایک امپوسیبل کام ہے جس میں اچانک ہونے والے ایونٹس وہ سب کچھ چینج کرتے ہیں جس کا ہم نے سوچا ہوا ہوتا ہے لیکن اس ویڈیو میں ہمارے پاس موجود ڈیٹا اور انفارمیشن کی مدد سے دو آزار پچاس سے پہلے ہونے والے ان ایونٹس کے بارے میں جان سکیں گے جن کے ہونے کے بہت ہائی چانسز ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اگلے ہی سال دو آزار چوبیس سے دو آزار چوبیس میں ترکی سپیس ایکس کمپنی کی مدد سے اپنا پہلا نیشنل سیٹلائٹ سپیس میں بیجے گی اسی سال نومبر میں ناسا آٹیمیس ٹو میشن میں چار اسٹرونوٹ کو چاند پر بیجے گی یہ نائنٹین سیونٹی ٹو میں اپولو سیونٹین کے بعد پہلا کریوڈ میشن ہوگا جو ارت کی لو اربیٹ سے باہر جائے گا سال دو آزار پچیس میں الیکٹرک کارز بہت پاپولر ہو جائے گی نوروے پیٹرول اور ڈیزل پر مکمل پابندی لگا دے گی اسی سال ناسا کے وویجر ون اور وویجر ٹو آٹیجیز ڈیوائسز ایکسپائر ہو جائیں گی جس کو سپیس میں بیجے ہوئے تقریباً چیالی سال ہو گئے ہیں یہ زمین سے سب سے زیادہ دور انسان کی بنائی ہوئی اوبجیکٹ ہے جو زمین سے چوبیس ارب کلومیٹر دور ہے اس سے اگلے سال دو آزار چھبیس میں سیٹن کے برفیلے چاند ٹائٹن کو سٹڈی کرنے کے لیے ایک سپیس کراپٹ کو لانچ کیا جائے گا دو آزار آٹھائیس میں دنیا کی عبادی ساڑھے آٹھ عرب سے بھی اوپر چلی جائے گی جس کی وجہ سے وسائل اور انفرسٹرکچر پر بہت بڑا پریشر پڑے گا سال دو آزار انتیس میں سپیس ایکس سب سے پہلے انسان کو مارس پر بیجے گی اور دو آزار تیس میں سائنٹسٹ اردھ کے منٹل تک سراغ کر جائیں گے دو آزار بتیس میں دنیا کا سب سے پہلا الیکٹرک کمرشل ائرپلین آسمان پر نظر آئے گا اور دو آزار چونتیس میں سویزر لینڈ اپنے سارے نیوکلئر پلانٹس بند کر دیں گے سال دو آزار پینٹیس میں انسان ایسی ٹرین بنائے گا جس کی سپیڈ ائرپلین کی سپیڈ سے تین گناہ زیادہ ہوگی دو آزار چھتیس میں ناسا زمین کے قریبی ستارہ الپا سنٹوری پر سپیس کراپٹ بھیجے گی اس سپیس کراپٹ کو بیس سے تیس سال لگیں گے الپا سنٹوری تک پہنچنے میں اس مشن کا ایم سٹار سسٹم کو سمجھنا اور اس کو ڈیٹیل سے سٹیڈی کرنا ہوگا سال دو آزار چھتیس میں آسٹریلیا اور نیوز لینڈ میں ایک ہی ساتھ ٹوٹل سولر ایکلپس نظر آئے گا اور دو آزار اٹھتیس میں فیفا ورلڈ کپ کی ٹروفی کو ریپلیس کیا جائے گا جو نائنٹین سیونٹی فور سے چلتا آ رہا ہے یہ نیو ڈیزائن کی ٹروفی پانچ کلو گرام اٹارہ کرٹ گولڈ کی بنی ہوگی دو آزار چالیس میں دنیا کی عبادی نو عرب تک پہنچ جائے گی اور دو آزار بیالیس میں انسان مارس پر کولونیز بنا دے گا اسی سال کمرشل سپیس ٹریول بہت ایزی ہو جائے گا جس سے عام لوگ سپیس میں ٹورس کیلے جائیں گے دو آزار تریالیس میں انڈیا کی ایکنومی امریکہ کی ایکنومی سے سرپاس کر جائے گی سال دو آزار پنتالیس میں آٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کو پیچھے چھوڑ دیں گے جس سے دنیا میں بہت سارے چنجز آئیں گے دو آزار چیالیس میں ایک سو پچاس فیٹ کا اسٹرائٹ جس کا نام دی وی ٹوینٹی ٹوینٹی ہے اردھ کے بہت قریب آئے گا اس اسٹرائٹ کے زمین پر گرنے کے بہت کم چانسز ہیں لیکن اس کے بہوجود ناسا اور دوسری سپیس ایجنسیوں نے اس کو رسک لسٹ میں ڈال دیا ہے سال دو آزار اٹھالیس کو جہاز بوئنگ سیون فور سیون اپنے سرویس سے ریٹارڈ ہو جائے گا اور آخر کارہ ہم سال دو آزار پچاس پر پہن جاتے ہیں دو آزار پچاس میں ایمیزون رین فورسٹ کے عادے سے بھی زیادہ کٹائی ہو جائیں اسی سال ستر فیصد دنیا کے عبادی شہروں میں رہے گی اور دنیا کی عدی عبادی کو پینے کا ساب پانی معیسر نہیں ہوگا انسان کا ایوریج ایج چیتر سال ہوگا سپر سمارٹ آٹیفیشل انٹیلیجنس جو انسانوں سے بھی زیادہ اوشیار ہوگی آزاروں کی تعداد میں لوگ مارس پر رے رہے ہوں گی دو آزار پچاس میں دنیا کے پچاس فیصد جوبز ختم ہو جائیں گی کیونکہ اس کی جگہ روبورٹز کام کر رہے ہوں گی دو آزار پچاس میں کیش منی بلکل ختم ہو جائے گی سارے ٹرانزیکشنز آن لائن ہوں گے مجھے نہیں لگتا کہ جو کچھ بھی اس ویڈیو میں میں نے بتایا ہے وہ سب سچ ثابت ہوگا لیکن آپ کو اس بات سے اگری کرنا پڑے گا کہ انسان نے پہلے ہی ان میں سے بہت سی ٹکنولوجیز کی جڑے ڈال دی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں